سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ساتھ جماعت کے بچوں کو میتومیٹس کلاس میں خیر مقدم ہے تو جیسا کہ آپ کو میلو ہوں میں آج کل ہم لائٹزرگ انگلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج کے کلاس میں بھی ہم ایکزرسائز 5.2 سے کچھ قوشنز یہاں پر سوالو کرنے کے گوشش کریں گے جو اسی چپٹر لائنز اینڈ اینگلز سیمہ سے ہے تو کچھن نوبر 3 دیکھتے ہیں یہاں ایک فگر بنی ہوئی ہے اس میں یہ پی لائن اور یہ کیو لائن جو ہے یہ پارلل ہیں اور یہ ان کا ایک ٹرانسورسل ہے تو اس طرح سے یہاں پر کچھ انگلز دکھائے گئے ہیں ایک تو یہ انگل یہ 125 ہے باقی کچھ انگلز ہیں یہ ای 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 بی سی ڈی ہمیں ان ان گلز کو نکالنا ہے کیسے کتنے دکھائے ہ ہیں یہ اے بی سی ڈی اور ای 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 اور اے ای 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 انگلز بتانے ہیں کہ یہ کون کتنے میجر کا ہے کسمہ میں جو ہم نے پرلل لائنس کے بارے ماتے پہلے ہی جان لی ہے کہ اگر پرلل لائنس کو ہم ایک ٹانلز پر سل ڈالیں گے تو وہاں پر جو بھی کارسپنڈنگ اینگلز ہوں گے وہ ایکول ہوں گے آلٹرنیٹ انٹیریر اینگلز اگر ہوں گے تو وہ بھی ایکول ہوں گے تو اسی طرح سے جہاں پر بھی وٹیکلی اپوزٹ اینگلز ہوں گے وہ بھی ایکول ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے جانا ہے کہ لینئر پی ایر آف اینگلز اگر کہیں پر بنتا ہے تو اس کا سم ہنڈرڈ ایٹی کے برابر ہے اسی جان کا جی کوئی یوز کر کے ہمیں یہ اینگلز میلوم کرنی ہے جن کا ہمیں میجر پتہ نہیں ہے اے بی سی ڈی ای اور ایف چلیے پہلے ہم یہ ای اینگل دیکھنے کی کوشش کریں گے ای اور وان ہنڈر ٹونٹی فائو یہ جو اینگلز جو ہیں یہ لینئر پی ایر ہے کیونکہ پی ایک لائن ہے اور اس کے اوپر یہ دو اینگلز بنتے ہیں ایک سائیڈ میں تو یہ لینئر پی ایر بنتا ہے اس طرح سے ای پولوس وان ہنڈر ٹونٹی فائو کتنا ہوگا وان ہنڈرڈ ایٹی ڈیگریز اسی کو دیکھنے ہاں لیکھتے ہیں ای پولوس وان ہنڈر ٹونٹی فائو ڈیگریز اس ایکول ٹونٹی فائو ڈیگریز کیونکہ یہ دو اینگل لینئر پی ایر بناتے ہیں تو لینئر پی ایر کا سم ہمیشہ وان ہنڈرڈ ایٹی ڈیگریز ہوتا ہے تو اس طرح سے 125 کو یہاں لے کے آئیں گے مائنس 125 بنے گا اس طرح سے E کا ویلو کتنا آگیا 180 میں سے 125 کو سبٹریکٹ کریں گے تو 55 دیگریز تو اس طرح سے E کا ویلو 55 دیگریز اب پھر فگر میں دیکھیں E اور F جو ہیں یہ vertically opposite angles ہے تو یہ برابر ہوں گے اس طرح سے F جو ہوگا یہ E کے برابر ہوگا دیکھیں F is equal to E because these are vertically opposite angles اب E ہم نے بھی معلوم کیا 55 ہے تو اس طرح سے F بھی 55 دیگریز ہوگا کیونکہ F اور E vertically opposite angles ہیں E کا ویلو 55 ہے اس لئے F کا ویلو بھی 55 دیگریز ہوگا پھر یہاں پر فگر میں دیکھیں آپ D اور 125 جو ہیں یہ corresponding angles ہیں اس طرح سے D بھی کتنا ہوگا 125 دیگریز کیونکہ یہ دو angles corresponding angles ہیں تو یہاں پر لکھتے ہیں D is equal to 125 degrees because these are corresponding angles اور parallel lines میں جو corresponding angles ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو اس طرح سے D کا ویلو بھی 125 کے برابر ہوگا figure میں دیکھتے ہیں یہ A جو ہے اور E یہ بھی corresponding angles ہیں اس طرح سے A کا ویلو بھی کتنا ہوگا E کے ویلو کے برابر A is equal to E because these are corresponding angles A is equal to E because these are also corresponding angles اب E ہم نے اوپر نکالا ہے یہاں پر 55 degrees اسی طرح سے A بھی ہوگا E کے برابر تو A بھی ہے کتنا 55 degrees ٹھیک ہے اب یہاں دیکھتے ہیں پھر A اور C یہ vertically opposite angles ہیں یہ بھی برابر ہوں گی اس لئے C بھی A کے برابر ہوگا اب A ہم نے یہاں پر 55 degrees نکالا ہے C بھی A کے برابر ہوگا کیونکہ vertically opposite angles وہاں پر بنتے ہیں اس لئے C بھی 55 degrees ہوگا کیونکہ A کا ویلو 55 degrees ہے C اور A vertically opposite angles ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں دیکھیں B اور D یہ بھی vertically opposite angles ہیں اس لئے D کا ویلو اور B کا ویلو equal ہوگا اب D ہم نے پہلے ہی نکالا ہوا ہے کہ D کس کے برابر ہے 125 کے برابر کیونکہ یہ پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ corresponding angles ہیں D 125 کے برابر ہوگا اب D B کے برابر ہوگا کیونکہ یہ vertically opposite angles ہیں اس لئے B بھی 125 degrees کے برابر ہوگا B is equal to D because these are vertically opposite angles therefore B is equal to 125 degrees کیونکہ D کا ویلو ہم نے اوپر نکالا ہوا ہے 125 degrees اس طرح سے B کا ویلو بھی 125 degrees ہوگا تو اس طرح سے ہم نے ان تینوں پہنچوں 6 angles جو ہمیں نکالنے تھے A, B, C, D, E اور F ان کو ہم نے نکالا تو کون سی property ہم نے use کی وہ ہم نے وہاں پر indicate کی ہے کہیں پر ہم نے linear pair کا use کیا کہیں پر ہم نے vertically opposite angles use کیا کہیں پر corresponding angles کا ہم نے use کیا تو جہاں پر بھی جو feasible تھا وہ ہم نے use کی property اور ان سارے angles کو ہم نے معلوم کیا اب ایگزرسائز 5.2 سے ہم question number 4 دیکھتے ہیں find the value of x in each of the following figures if l is parallel to m figures دی ہوئی ہیں پہلے part میں یہ figure ہے یہ line l ہے اور یہ line m ہے اور question کے حساب سے یہ parallel lines ہے اور یہ t جو ہے یہ ان کا transversal ہے تو یہاں پر ہمیں یہ x کا value جو ہے یہ نکالنا ہے یہ angle کتنا ہوگا اس کو ہم نے x رکھا ہے question میں یہ کتنا ہوگا یہاں پر یہ جو angle ہے یہ 100 10 degrees کا ہے اب ہم نے اس angle کو یہاں پر y کے برابر رکھا یہ ہم نے خود اس میں رکھا y کے برابر ہم کوئی اور variable اور variable بھی use کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو y یہاں پر رکھا اب 110 اور y جو ہیں یہ linear pair بنت ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ line ہے اور یہ اس line کی اوپر یہ دو angles ایک side میں بنتے ہیں تو linear pair ہے اس طرح سے 110 اور y linear pair ان کا sum 180 کے برابر ہوگا 110 plus y is equal 180 degrees because these are linear pair اب یہاں سے 110 کو right side میں لے جاتے ہیں تو minus 110 بنے گا تو اس طرح سے y کا value 70 degree آجائے 180 میں سے سبٹیکٹ کہنے 110 کو تو یہ 70 degree کے برابر آجائے اس طرح سے یہ value ہم نے y رکھاتا یہ 70 کے برابر آجائے اب یہ x اور y جو ہیں یہ alternate interior angles ہیں تو یہ دونوں برابر ہوں گے اس طرح سے x value بھی y کے برابر ہوگا now x is equal to y because these are alternate interior angles therefore x is equal to 70 degrees کیونکہ y 70 degrees یہاں پر نکالا ہوا ہے اس طرح سے x value ہم نے نکالا 70 degrees آتا ہے part 2 is question 4 کا اس میں یہ figure بنی ہوئی ہے یہ l line اور m line یہ parallel ہیں اور یہاں سے 2 transversal ہیں a اور b 2 lines جو ان کے transversal ہیں تو یہ angle دکھایا گیا ہے 180 degrees اس angle کو x کے برابر رکھا گیا ہے اور یہاں پر دکھایا گیا ہے 80 degrees ہمیں معلوم کرنا یہ x کتنا ہوگا دیکھتے ہیں اب یہ l line اور m line یہ question میں given ہے کہ یہ parallel lines ہیں l and m are parallel lines اور یہ a جو ہے اس کا transversal ہے اگر ہم 100 اور x کو دیکھیں گے تو یہ corresponding angles بنتے ہیں چونکہ corresponding angles parallel lines میں equal ہوتے ہیں اس لئے x جو ہے یہ 100 کے برابر ہوگا because these are corresponding angles l is parallel to m and a is the transversal therefore x is equal to 100 degrees کیونکہ x اور 100 جو ہے یہ corresponding angle بنتے ہے line l line m parallel ہے اس کا transversal ہے تو 100 اور x corresponding angle بنتے ہیں تو یہ equal ہوں گے اب یہ x پہ کتنا ہوگا 100 degrees کے برابر because these are corresponding angles تو اس طرح سے ہم نے exercise 5.2 جہاں پر ہمیں parallel liners کا use کر کے کچھ angles کو نکال نہ تھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کہ ہم نے linear pair کا سارہ لیا کہ ہم نے corresponding angles equal بنائے کہ alternate internet angles دیکھے کہ vertically opposite angles دیکھے جہاں پر بھی جو ممکن ہوا ہم نے use کی property تاکہ ہم unknown جو ہمیں معلوم نہیں تھے angles ان کو ہم نے نکالا تو اس طرح سے آپ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس parallel liners ہیں وہ transversal ہے وہاں پر آپ ان properties کو use کر کے کوئی بھی angle نکال سکتے ہیں تو اگلیس کلاستر کے لئے اجازت دیجئے آپ ان کی پریکٹس کیجئے اچھی طرح سے تو جہاں بھی کوئی ڈاؤٹ رہے گا آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی کلاستر کی اجازت دیجئے خدا حافظ best of luck thank you for all